تشریف لیائیت انہوں نے یہ سب کچھ کیا حضرت عیسیٰ کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے تین بنیادی پہلوں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فعبدو صرف اسی کی عبادت کرو اور یہاں عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اسی کو سوورنٹی مقتدر اعلیٰ قرار دینا کہ پوری زندگی اسی کی اطاعت میں اسی کی بندقی میں بڑھے دعوت کا دوسرا حصہ فتق اللہ وعتعون اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے جیسے کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے رسول کی اطباع کر کے اطاعت کر کے یہ دعوت کا دوسرا حصہ اور تیسرا فعبدوہو حادہ سرات مستقیم صرف اللہ کی عبادت کرو یہی سیدھے راستہ ہے اس سے سیدھے راستے کو انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اختیار کرو اجتماعی زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ذابطہ الہی خدای شریعت اس کو اختیار کرو وہی سرات مستقیم ہے اس کے مقابلے میں انسانی قانون جس کے تحت تم پہ حلال حرام ہو گیا حرام حلال ہو گیا تو اعتمار ٹھیک کرنے آیا تو بند کرو انسان کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے مقنن مقتدر صرف اللہ کی ساتھ ہے عجیزانِ گرامی یہاں حضرت عیسیٰ کے ایک بہت خوبصورت زملہ ہے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ میتھیو سکس اوور ٹین میں ہے انجیل میں فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای بادشاہت کا بار بار شکر کرتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدای بادشاہت کیا ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے تیری مرضی تیری بادشاہت سے کیا مراج دیکھی اس کی تشریح کرنا ہے اور اس سے خوبصورت تشریح نہیں ہو سکتی تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو آسمان پر اللہ کے بنایا وہ ایک نظام چل رہا ہے سورت چاند ستارے کہہ کشائیں سب اللہ کے ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے کوئی سرے موئی نگر آف نہیں کر سکتا ہے ہاں یا زمین میں آکے انسان اپنے قانون بنا دیتا ہے وہ خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلانے لگتا ہے فرماتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت اور خدای بادشاہت یہ ہے جس طرح سے آسمان پر اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت اس کا قانون چل رہا ہے فرماتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے تیری مرضی ویسے ہی ہم انسانوں کے دلوں پہ ہماری انسانوں کی زندگیوں پہ زمین پہ بھی تیرا بنایا ہوا دین تیرا دیا ہوا قانون تیرا دیا ہوا نظام وہی قائم ہو تمہیں حاجہ صراط و مستقیم تھی یہی صراط مستقیم ہے اس کو قائم کرو اس کو چلاو اور عزیزان گرامی ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح توحید پہ بہت سختی سے کاربند تھے اور ابھی تک اس توحید کے اثرات انجیل میں پائے جاتے ہیں مثلا خود اسی میتھیو میں اسی کتاب میتھیو پھر چپٹر فور آیت نمبر دس میں ایک ہم حضرت عیسیٰ کا جملہ یوں پڑھتے ہیں کہ تُو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر یہ بات انجیل میں اب بھی لکھی ہوئی ہے اگر صرف خدا کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے صرف خدا کی ہی عبادت کیا جا سکتی ہے تو وہ خدا کا بیٹا کہاں جائے گا پھر خولی گھوست کہاں جائے گا پھر یہ بت پرستی کا کیا کرو گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے انبوتوں کا کیا کرو گے جو تم نے اپنے عبادت گھروں میں لٹکا رکھے ہیں سجا رکھے ہیں قصیصانِ گرامی یہ تصادات ہیں جو ہمیں ان کتابوں میں اور ان کتابوں کے ماننے والوں میں بہت اچھے درجے کا نظر آتے ہیں موسیقی موسیقی